پاکستانی وکیٹ کیپر بیٹس مین محمد ریزوان تبدیلیوں کے حوالے سے بول پڑھیں اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم اگر اس طرح کھیلی فیوچر میں تو ہمارا جیتنا ناممکن ہے اس چیز کو آپ ہنڈر پرسنٹ نوٹ کر لیں یعنی محمد ریزوان جو کہ ٹاپ رن سکورر تھے اس میچ کے بہت زیادہ افسردہ تھے کیونکہ انہوں نے آؤٹسٹیننگ انکس کھیلی تھی نو چوکے دو چکے چورانوے بالوں پہ ایک سو تین رنز ایک سو نو کا سٹرائی گریٹ امیزنگ اننگس تھی ان کی جانب سے ان کی جو سینچری اوسی کی وجہ سے پاکستانی ٹیم ساڑھے تین سو تک پہنچی تھی عبداللہ چودہ پہ آؤٹ ہو گئے تھے امام نے ایک بنایا تھا یہاں پہ بابر نے ایسی رنز کیے تھے چوراسی بالوں پہ آٹھ چوکے دو چکے اور پچانوے کا سٹرائی گریٹ سوش کیل کی اننگس جو ہے وہ سب سے آؤٹسٹیننگ تھی یعنی سوش کیل نے ترپن بالوں پہ مجترنز کی ہیں پانچ چوکے چار چکے ایک سو تالیس کا سٹرائی گریٹ اور وہیں دوسری جانب دیکھا جائے تو آغا نے تیس بالوں پہ تینتیس کی ہیں شداب نے گیارہ پہ سولہ کی ہیں افتخار احمد نے تین پہ سات کی ہیں اب یہاں پہ پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ ڈیسنڈ نظر آئی سوائے اوپنرز کے یعنی اوپنرز کی جو ہماری شفلنگ ہے وہ نہیں ختم ہو رہی کیونکہ کبھی فخر کو لے کے آ جاتے ہیں کبھی عبداللہ کو لے کے آ جاتے ہیں کبھی امام کو لے کے آ جاتے ہیں کوئی کنفارم نہیں ہے کہ کھیلنا کس کو ہے یعنی فخر زمان کو نیٹس میں اگر دیکھا جائے تو وہ بالکل پرفارم نہیں کر پا رہا نیٹس میں اس سے بالٹیچ نہیں ہو رہی نظر آ رہا ہے کہ وہ انتہائی اس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے جس پہ وہ کرکٹ تو کھیلی نہیں سکتا اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے اس کو اپنے آپ کے ساتھ ٹائم بیتانے کی ضرورت ہے اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرنے کی ضرورت ہے خود کو کچھ چیزیں ریلائز کروانے کی ضرورت ہے اور یہ اس کو مسلسل نیٹس میں ٹرائک آ رہے ہیں مسلسل اس کو کھلا رہے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو فیزیکل پریکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی منٹل پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ اکیلے بیٹھ کے کچھ دن یا کچھ ہفتے جیسے بن سٹوکس نے اکثر ٹائم لیا یعنی منٹل پیس کے لیے ورات کونی نے لیا دنیا کے بڑے بڑے جو کھلاڑی ہیں وہ اسی طرح لیتے ہیں پاکستان میں تو یہ کلچر نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں ایک دفعہ باہر ہو جاؤ تو آپ دوبارہ پھر ٹیم میں واپس نہیں آسکتے یہاں پہ ایک کھلاڑی اگر آپ آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس سیریز میں یہ کھلاڑی ریسٹ کرے گا وہ نہیں کھلے گا کبھی بھی نہیں ہوتا پاکستان کرکٹ کے اندر پاکستان کرکٹ کلچر کے اندر ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ کبھی کوئی بھی کھلاڑی کہا کہ میں نہیں کھلوں گا کیونکہ مجھے ریسٹ کرنا ہے مجھے اپنی باڈی کو تھوڑا ریسٹ دینا ہے مائنڈ کو ریسٹ دینا ہے سو یہاں پہ وہ والا کلچر ہی نہیں ہے اب ریزوان بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ تھے وہ اس چیز وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے بالرز جو ہیں 346 رنز کتنے ایوروں میں انہوں نے بنوایا ہوگا آپ گیس کریں اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے نا یا آپ نے دیکھا نہیں ہے میچ تو آپ سوچ رہے ہوں کہ شاید پاکستانی ٹیم پچاس رنز سے میچ جیت کی ہوگی نہیں تو چلو یار 40 رنز سے جیت کی ہوگی 20 رنز سے جیت کی ہوگی یہ چلو ہار بھی گئے ہیں ہار جیت ہوتی رہتی ہے کرکٹ ہے کرکٹ میں ایک ٹیم جیتی ہے اور ایک ہرتی ہے پر یہاں پہ چلیں 49 سوروں میں یہ آخری دو بالوں پہ انہوں نے چیز کیا ہوگا ایسا بالکل بھی نہیں ہوا اگر ایسا ہوتا تو آج میں یہ ویڈیو نہ بنا رہا ہوتا ان کے ایک بالر کو انہوں نے اپنر بھیج ہے یعنی ان کے دسویں نمبر کا بیٹس مین جیسے کہ ہمارا وسیم جونئر ہے یہ حسن علی ہے اس طرح کونوں نے بیٹس مین کو اپنر بھیج ہے اس نے پاکستانیوں کی کٹائی کر دی ہے یعنی افسوس اس چیز کا ہو رہا تھا کہ ایک بالر چلو دو چوکے لگا لے یار تین چوکے لگا لیتا ہے یار چلو 20 رنز بنا دیتا ہے 30 رنز بنا دیتا ہے ایک جو بالر ہوتا ہے یہ ٹیل اینڈر ہوتا ہے وہ کتنا کر سکتا ہے 20-35 اس بندے نے بہتر بالو پر 37 رنز یعنی 97 ان کا رویندرہ بنا گیا ہے اور 16 چوکے ایک چھکا 134 کا سٹرائک ریٹ یعنی آپ میں کوئی شرم ہے پاکستانی بولرز میں کوئی ہجا ہے کوئی پریکٹس ہے کوئی جارکرز کی ہے کوئی باؤنسرز ہے کوئی اگریشن ہے یعنی ایک بالر آؤٹ نہیں ہو رہا آپ سے انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کیسا بڑا مزاق کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا تو بالر ہی تمہارے لیے کافی ہے وہ یہ ٹارگٹ چیز کر لے گا یعنی انہوں نے ایک بالر کو اپنر بھیج دی ہے میرے کے حال سے تو پاکستانیوں کو در کسی پانی کا کترہ پھینک کے اس میں ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا جب نیوزیلینڈ ٹیم نے ایک اپنر بھیجا جو بالر ہے یعنی انہوں نے پاکستانی بالرز کو پتا ہے کہ یہ بالرز ہیں ان کو تو ہمارا بالر ہی ہینڈل کر لے گا چھوڑو بیٹس مین بھیج دی نہیں ہے یعنی بیٹس مین انہوں نے بھیج دی نہیں ہے ان کے بالرز نے پورا کر دیا ہے یارا کچھ شرم ہجا ہوتی ہے پاکستان کی پچیس کروڑ عوام ہے اور پچیس کروڑ میں کم از کم کلب لیول پر اگر دیکھا جائے تو کم از کم چار لاکھ لڑکے تو کھیلتے ہوں گے یعنی چار پانچ لاکھ لڑکے تو لازمی اگر میں بات کروں انڈر سکسٹین سے لے کر کم از کم یہ چونتیس پینتیس یا چاریس سال کے کم از کم یہ پانچ چھے لاکھ ہوں گے ان میں سے صرف یہ آپ کو نظر آئے ہیں یعنی یہ کھلڑی وسیم جنئر آپ کو نظر آئے ہیں یہ وہ والا وسیم جنئر جس کو اسلام بار یونائٹیٹ کی پلینگ الیون میں شامل نہیں کیا جاتا بینچ پہ بیٹھا ہوتا ہے حسن علی وہ جس کو اپنا جو دوست شداب خان شامل نہیں کرتا یعنی کوئی شرم ہجا ہوتی ہے کوئی ڈگنٹی ہوتی ہے کوئی اپنی ریسپیکٹ ہوتی ہے یعنی کنٹری کو کوئی ریسپیکٹ ہوتی ہے کنٹری کا کوئی پراؤڈ ہوتا ہے یعنی ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ ہماری ٹیم انٹرنیشنل لیول پہ کھیل رہی ہے چلو یہ تو بات ٹھیک ہے بھئی جیتنا بھی تو چاہیے اس کو صرف کھیلنے پہ پراؤڈ فیل کریں کچھ لوگ کومنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں تو اس چیز پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہماری ٹیم انٹرنیشنل لیول پہ ورلڈ لیول پہ ورلڈ کب میں کھیل رہی ہے اور بھئی آپ کے دن کا لاکھ روپیہ ایک پلئر پہ لگ رہا ہے ایک ہوتل کے اندر صرف ہوتل کی بات کر رہا ہوں ٹریولنگ الاغ اس کا کھانا پینہ الاغ اس کے شش کے الاغ یہ ساری چیزیں الاغ آپ ان کے پچاس ساٹھ لاکھ روپیہ ایک مہینے کی تنخواہ دیکھیں اس کے علاوہ ان کے ٹریولنگ الاؤنس الاغ ہو جاتے ہیں ایک میچ کی دس پندرہ لاکھ فیس الاغ ہو جاتی ہے باقی ساری چیزیں الاغ ہو جاتی ہیں یعنی یہ جو شرٹ پہن گے پھی رہے ہیں یہ بھی آپ کے پیسوں کی ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ تو ہار جیت ہوتی رہتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی تمام ہوتی ہے یعنی کوئی بندہ اکل کی بات کرتا ہے یعنی آپ بھی بلکل ان سے ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں یعنی آپ کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ لوگ ہمارا ٹیکس کھا رہے ہو پاکستان میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ کتنی بڑی ہے 35 فیصد بڑی ہے اور ان کی کتنی بڑی ہے 200 فیصد یعنی کوئی سنس ہے 200 فیصد بڑھائی گی ہے 200% ان کی سیلری انکریز ہوئی ہے یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے یہ آپ کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے آپ کس طرح دے رہے ہو آپ بجلی کی بلکے دے رہے ہو بجلی کی یونٹ ہے ویسے تو پندر روپے کی ہونی چاہیے یا دس روپے کی ہونی چاہیے وہ ستر روپے کی اس لیے ہے کیونکہ یہ تمام ششکے پورے کر رہے ہیں اس کے لئے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا پٹرول کی کتنی پرائس ہوگی ہے 300 کے ٹپل سینچری دھوئی ہوئی ہے کپ کی یعنی ساڑھے تین سو چار سو ہونے بلکہ یونس خان کا ریکارڈ ٹوٹ چک ہے یونس خان بلکہ کیا بڑے بڑے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں پٹرول کے تو آپ وہ سارا ٹیکس دے رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ عشیہ کر رہے ہیں اب ان سے پوچھنا یہ چاہیے کہ آپ ایشیا کپ میں سر لنکا سے ہار گئے ہو سر لنکا کو انڈیا نے تو پانچ ہوروں میں میچ ختم کر دیا تھا آپ ہارے ہو انڈیا سے انڈیا نے آپ کو ساڑھے تین سو مارا ہے یعنی ہماری بولنگ کے اندر پوٹنچل نہیں ہے مان لے آپ آپ دماغ میں بٹھا لیں کہ آپ کی ٹیم نہیں جیسکتی آپ کی ٹیم کے اندر پوٹنچل نہیں ہے آپ کی ٹیم ورلڈ کپ پہ عامر کے بغیر اماعت کے بغیر جس طرح کھیل رہی ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے مجھے تو پورا ڈاؤٹ ہے کہ نو میں سے یہ دو تین میچز بھی اگر جیس جائیں نظر آ رہا ہے نہ ان سے فیلڈنگ ہو رہی ہے نہ یہ فیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کا چیئرمن پتہ کیا کہتا ہے آپ کے چیئرمن نے کہا ہے کہ بابر آزم کی جب ورلڈ کپ کھیل کے آئے گا تو بعد میں اس کی غلطیاں ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھائیں گے کہ آپ نے امپروومنٹ یہ کرنی ہے بھائی تو یہ تو اس پہ یقین ہی نہیں ہے یعنی آپ کے چیئرمن کو آپ کے کپتان بابر آزم پہ یقین ہی نہیں ہے آپ کا چیئرمن یہ کہہ رہا ہے کہ بابر آزم جب ٹورنمیٹ کھیل کے آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور غلطیاں امپروو کروائیں گے اوہ اللہ کے بندے وہ ٹورنمیٹ میں اچھا کھیلے گا آپ یہ دعا کرو کہ یہاں وہ اچھا کھیلیں انشاءاللہ ہم ٹورنمیٹ جیت جائیں گے بجائے اس کے کہ آپ یہ کہنے کے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی جب وہ غلطیاں کرے گا تو بعد میں اس کی وہ سیکھ جائے گا وہ ابھی بچہ ہے وہ بڑا ہوگا تو وہ سیکھ جائے گا یعنی یہ ساری چیزیں کوئی کرنے والی ہیں It's time to support پاکستان بابر آزم is the best player We will sit after the world cup and talk about the mistakes done by him and decide regarding his captaincy یعنی کیا یہ بلندر ہے یعنی ہم بعد میں بیٹھیں گے ورلڈ کپ کے بعد اور بات کریں گے کہ اس نے کیا mistakes کی ہیں اور پھر اس کی کپتانی آگے جاری رکھنی ہے یعنی نہیں رکھنی اس پہ سوچیں گے یعنی آپ کو تو یقین ہی نہیں آپ کے اپنا جو چیرمین ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھئی مجھے تو پتا ہے کہ انہوں نے ہار کے آنا ہے میں نے پہلے سے decide کیا ہوئے کہ جب یہ ہار کے آئیں گے تو ہم غلطیاں گنیں گے کہ کیا کیا غلطیاں گنی ہیں اور پھر چار سال بعد جب ورلڈ کپ ہوگا نا تو تب وہ غلطیاں تب تک بھول چکے ہوں گے یعنی اللہ کے بندوں ورلڈ کپ چار سالوں بعد آتا ہے پوری دنیا تین سال پہلے چار سال پہلے اس کی پریکٹس کرتی ہے ٹریننگ کرتی ہے اور اپنی ساری غلطیاں پہلے امپروف کر کے اور ورلڈ کپ میں زیرو مسٹیکس کے ساتھ جاتی ہے آپ ورلڈ کپ سے سیکھ رہے ہو آپ نے ورلڈ کپ کو پریکٹس گراؤنڈ بنایا ہوئے کہ ورلڈ کپ میں پریکٹس آپ کرو گے اور بعد میں ان غلطیوں کو امپروف کرو گے یعنی کوئی اکل سے کام لیتا ہے بندہ یہ دیکھیں کہ پہلے کیوں نہیں آپ نے سوچ لیا کہ اس نے کیا مسٹیکس کی اس سے امپروف کروانی ہے اگر ورلڈ کپ کے بعد بھی غلطیاں انہوں نے کر کے آنا اور آپ کو پہلے کیسے پتا ہے یعنی مجھے تو بہت زیادہ اس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے پہلے سے پتا کہ انہوں نے ورلڈ کپ نہیں جیتنا یعنی پہلے سے کہیں پہ لکھا ہوئے یعنی پہلے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوئے کہ ورلڈ کپ تو ہم نے جیتنا نہیں ہے اور یہ پہلے سے ہم بول دیتے ہیں یعنی آپ اماد کو نہیں شامل کر رہے ہیں آپ آمیر کو شامل نہیں کر رہے ہیں آپ سائے مجیوب کو شامل نہیں کر رہے ہیں عبرار غریب بندہ غریب بچا اس کو آپ نے سنٹرل کنٹریکٹ ہی نہیں دیا آپ نے ایک ایم این اے ایم پی اے کے بیٹے فہیم اشرف کو دے دی ہے جو کہ کسی نہ تین میں نہ تیرہ میں اس کو آپ نے شامل کر لیا ہے اور دوسری جانب ابرار وہ غریب گھر کا بچہ اس کو آپ نے نہیں دیا یعنی وہ چھے میچز میں چھتیس وکٹے لے چکا ہے اور ورلڈ کپ سکوارٹ کا حصہ ہے آپ اس کو سنٹرل کنٹریکٹ نہیں دے رہے اور کرکٹ شائقین سی بھی ریکویسٹ ہے کم از کم آپ آواز اٹھائیں کومنٹس میں لازمی ابرار کو سپورٹ کریں تھانکس فرچن دس ویڈیو